چاند کا پرکاش پرتیبین بیت پرکاش ہے ریفلیکٹیڈ روشنی پراشی سنسروتیوں میں یہ مانا جاتا تھا کہ چاند اپنا پرکاش سوئی اویٹ کرتا ہے سائنس میں بتایا کہ چاند کا پرکاش پرتیبین بیت پرکاش ہے ریفلیکٹیڈ روشنی پھر بھی یہ واسکتہ آج سے چودہ سو واش پہلے پویتر قرآن کی نمیلکت آیت میں بتا دی گئی بڑی بلکت والا ہے وہ جس نے آکاش میں برج نقشتر بنائے اور اس میں ایک قرآن اور ایک چمکتا چاند بنائے قرآن سورہ نمبر پتیس آیت نمبر سکسی بنائے قویتر قرآن میں سورج کے لئے عربی شمد شمس پریوکت ہوا ہے البتہ سورج کو سویراج بھی کہا جاتا ہے جس کا حرق ہے مشارق انگلیش میں ٹوچ جبکی انہیں امسروں پر اسے وحاج ارطات جلتا ہوا چھدار یا فرجوالی دیبت رہا گیا ہے اس کا حرق پردیبت تیج اور مہاندہ ہے سورج کے لئے اکرکت تینوں سپشکی کرن اپیوٹ تہلے کیونکہ اس کے اندر فرجوالی کا زبردست کرن نیرندر جاری رہنے کے کارن پیو رکشمہ اور روشنی نکلتی رہی تھی چاند کے لئے پویتر قرآن میں عربی شمد قمر پریوکت کیا گیا ہے اور اسے بطور مونیر پرکاشمان بتایا گیا ہے ایسا شریف جو نور جوٹی پردان کرتا ہے ارتات پرتبندیت روشنی دیتا ہوا ایک بار پر پویتر قرآن بارا چاند کے بارے میں بتائے گئے تتھیا پر نظر داتے ہیں کیونکہ نیسندیو چندرمہ کا اپنا کوئی پرکاش نہیں ہے بلکہ وہ سورج کے پرکاش سے پرتبندیت ہوتا ہے اور ہمیں روشن ہوا لکھائیے پویتر قرآن میں ایک بار پھر بھی چاند کے لیے سیراج وحاد یا دیپک جیسے شمدوں کا پتیوگن میں ہوا ہے اور نہیں سورج کو نور یا مہمیر کہا گیا ہے اس سے سپشٹ ہوتا ہے کہ پویتر قرآن میں سورج اور چاند کی روشنی کے بھی بہت سپشٹ اندر رکھا گیا ہے جو پویتر قرآن کی آیت کے ادھیان سے ساپ سمد میں آتا ہے نم نم آیت میں سورج اور چاند کی روشنی کے بھی اندر اس طرح سپشٹ کیا گیا ہے هو الذي جعل الشمس ضیاء اور قمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآیات لقوم يعلمون وہی ہے جس نے سورج کو سروتہ اگلتی اور چندر ماں کو چبہدار بنایا ہے اور ان کے لئے منزب نشتی کی تاکیت ورشوں کی گلتی اور حساب بالو پر لیا گیا ہے اللہ نے یہ سب کچھ صدرشے ہی پیدا کیا گیا ہے وہ اپنی نشانوں کو ان لوگوں کے لئے پول پول کر بیان کرتا ہے جو جاننا چاہتے ہیں قرآن سورہ نمبر دس آیت نمبر پانچ اَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا کیا تم نے دور نہیں کیا کہ خدا نے ساتھ آسمان اوپر تلے دھنکر بنائے اور اسی نے اس میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو روشن شراغ بنائے قرآن سورہ نمبر سیون آیت نمبر پندرہ اور سنو ان پویتر آیتوں کے ادھیان سے پرمانک ہوتا ہے کہ مہان پویتر قرآن اور مورڈن سائنس میں چاند کی روشنی پرتی بھی بھی جنفلیکٹیڈ ہے اس پر سمکور نہ سمکتی ہو